بسم اللہ الرحمن الرحیم پیپرز ہیں وہ آپ اچھے سے سالو کریں اور ان میں آپ کی نمبر بہت زبردست ہے اس لئے آج میں آپ کو کمپیٹر سٹاڈی کا تھیوری اور پریکٹیکل کا نائن کا موڈل پیپر ڈسکس کر کے بتاؤں گی اسے آپ نے اٹیمٹ کیسے کرنا ہے یعنی آپ نے کسٹن پیپر کو سالو کیسے کرنا ہے اسٹوڈنٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر پیپر کا ٹائم تھری آورز ہے اور اس کے میکسیمم مارک سکسٹی نمبرز ہیں اور اس کے سیکشن اے بی اور سی ہوتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو سیکشن اے اور سیکشن بی اور سیکشن سی سالو کرنا بتائیں گے جیسے کہ سیکشن اے جو ہے وہ ایم سی کیوز کا ہوتا ہے ملٹیپل چوائس کا کوششن پیپر ہوتا ہے اور یہ بورٹ کی طرف سے آیا ہے پیپر اسے آپ نے پہلے اچھے سے تھیورے لیے آپ نے اسے ریٹ کرنا ہے اس پیپر کو اور اس میں سے دیکھنا ہے کہ کون کون سی کوششن آپ کی بک میں سے آئے ہیں اگر کوئی کوششن آپ کی بک میں سے نہیں آیا ہے اور اس میں دے دیا گیا ہے تو وہ آپ مجھے انفارم کر دیجئے گا پہلی بات تو یہ دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے پرکٹیکلز اور ایس ویل ایس تھیوری کی پرکٹس کرنی ہے کیونکہ آپ لوگ سکول نہیں آ رہے ہم لوگوں سے کوئی آپ کا کونٹیکٹ ہے وہ صرف اس ویڈیو کے ذریعے یہ ویڈیوز ہی آپ لوگوں کو ہمارے سے کیا کر رہے ہیں ایک برج کا کام کر رہے ہیں جوڑنے کا کام کر رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس جیسے کہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اس موڈل پیپر کو کیسے آپ نے سول کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے اسے ون بائی ون دیکھنا ہے ہر کوششن کو ریڈ کرنا ہے اور پھر آپ نے اسے اٹیمٹ کرنا ہے اچھا جی ایک بات تو یہ ہو گئی دوسرا یہ کہ دیکھیں یہ سندھ بورڈ سیکنٹری ایڈیوکیشن کی طرف سے آیا ہے موڈل کوششن پیپر کمپیوٹر سائنس کا ہم پہلے بھی تھیوری کی بک کو بہت اچھے سے ریڈ کر چکے ہیں اس میں سیون یونٹس ہیں آپ کو معلوم ہے ان سیون یونٹس کے اندر سے ہی آپ کے ایم سی کیوز آئیں گے لیکن ایم سی کیوز کے اندر پلس آپ کی پریکٹیکل بک جو جی ڈبلو بیسک کی ہم نے آپ کو کروائیے وہ بھی انکلوڈیڈ ہے تو یہ دونوں ملا کے آپ کا تقریباً پورا پیپر بن رہا ہے جو کی سکسٹی نمبرز کا ہے صحیح سٹوڈنٹ یہاں تک تو آپ کے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ نے اسے اچھے طریقے سے سمجھ بھی لیا ہے آپ نے پریکٹیکل فائل جو مجھے دینی تھی کچھ بچوں کی آ گئی ہیں کچھ کی نہیں آئیے تو وہ بھی آپ سمیٹ کروا دیجئے ون بائے ون آ کر جیسے کہ منڈے کو سکول کھل رہا ہے تو منڈے کو آپ آکے کروا دیجئے اسی طرح سے ہم آپ سے جڑے ہوئے ہیں آن لائن ویڈیوز کے ریفرنس سے نا تو آپ لوگ تمام سٹوڈنٹس ہیں دو بھی پرابلم ہوتی ہے آپ کو تو وہ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور جیسے جیسے آپ کو کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی یا کوئی ایسی بات کرنی ہے تو آپ ہمیں گروپ میں میسج کر کے کر سکتے ہیں کیکہ سٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ یو ویل انڈرسٹینڈ بائی آل دہ ٹھنگز دیٹھ ایکسپلینڈ انٹرو انٹروڈکشن میں جو بھی میں نے باتیں آپ سے کی ہیں وہ آپ لوگوں کو تمام سمجھ میں آ گئی ہوں گی جب تک کہ میں پیپر پہ نہیں لے کر جاتی میں نے آپ لوگوں کو جو بھی باتیں سمجھانی تھی وہ سمجھا دی کیا کیا میں نے سمجھا ہے کہ کوششن پیپر آپ کا تھری پارٹس میں ڈیوائیڈ ہے کوششن پیپر سیکشن اے سیکشن بی اور سیکشن سی اور اس کے الگ نگ نمبر آپ کو نظر آئیں گے پیپر بہت باریک لکھا ہے جاہر سی بات ہے اس کو مجھے دیکھنے میں اتنی پرابلم ہو رہے تو آپ کو بھی ہوگی لیکن یہ گوگل کے اوپر ہے رکھا ہوا نا تو آپ وہاں سے بھی اس کو دوبارہ لے سکتے ہیں وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اگر نہیں سمجھ میں آئے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اچھا اس کے علاوہ مجھے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ دیکھیں آپ گھر پر ہیں تو طریقہ یہ ہوتا ہے سٹیڈی کرنے کا کہ آپ نے ہر یونٹ کو کم از کم five time reads کرنا ہے five time ایک ایک چیز کو read کرنا ہے سمجھنا ہے اور اس کے بعد ان کو solve کرنا ہے ان چیزوں کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم switch ہوتے ہیں اپنے model paper کے اوپر ٹھیک ہے اچھا جی students board کا secondary education کناچی کا یہ paper ہے 2021-2022 کا اچھا اس کی timing ہے three hours لیکن میں پہلے ڈسکس کرنا ہے section one mcqs na multiple choice questions اس کے marks ہیں 12 اور time ہے 30 minutes 30 minutes میں آپ نے سے attempt کرنا ہے تو number one ہے choose the correct answer for each from the given options آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے جو چار option ہیں وہ کون سا صحیح ہے یہ دیکھنا ہے ڈسکس کرنا ہے آپ کر لیں گے آرام سے لیکن یہ جو mcqs ہیں یہ آپ کے overall units میں سے plus practical book میں سے دیے گئے ڈیٹا بیس ایڈمیسٹریٹر کلاتا ہے یا گرافک ڈیزائنر number two ہے analog and digital computer give the bird computer hybrid computer کو انہوں نے بنایا mainframe کو بنایا micro یا mini اسے آپ نے بتانا ہے اس کے بعد number three ہے the devices which are used to as a as a mean of the communication in computer system بہت آسان ہے بسیز ہے keyboard ہے mouse ہے modem ہے کیا ہے آپ کو answer right answer بتانا ہے اس کے بعد ہے number four in operating system jobs are executed in groups batch processing ہے time sharing ہے single user ہے یا real time ہے یہ سب بککیں ہیں ابھی تک تو بککیں ہی آ رہے ہیں بھائی number five ہے the function is used to rearrange the data ascending specific criteria fluttering ہوتا ہے sorting ہوتا ہے organizing ہوتا ہے grouping ہوتا ہے ان میں سے کونسا ہے یہ بھی بک کا ہے the collection of the fact and figure is data information the both of them none of them جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ اسے کر لیجی اگر نہیں آئے تو پوچھ لیجیگا بعد میں لیکن پہلے خود solve کرنا ہے بھائی خود solve کریں دیکھیں اپنا کیا آپ نے اب تک کیا کیا ہے آپ کہاں stand کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بنا بنایا ہلوہ نہیں کھانا ہے آپ نے خود تھوڑی سی effort کر لیے number seven میں پڑھ رہی ہوں physical and logical addresses are different unique permanent and temporary اس کے بعد ہے the number of 8th number ہے the number of bits use in ip4 address is 16 bit 32 bit 54 ہوتا ہے 120 ہوتا ہے یہ بھی ہماری بک کا ہی ہے number nine ہے the software are mostly protected under parents copywriting or trademarks or logs ان میں سے کون سا سہی ہے پھر ہے number 10 click this link and win the five vouchers is as mcdonald this is an example of scam fishing or click click jacking hiking کیا چیز ہے یہ ان میں سے کون سا option صحیح ہے یہ انہوں نے باہر سے دیا اسے آپ دماغ لگانا پڑے گا number 11 a web browser will translate the code in a web page if the extension of the document is html text dog pdf کس میں سے ہوگا یہ بتانا ہے آپ کو number 12 number 12 ww is 10 for یہ تو بہت آسان ہے یہ کر لیں گے ہاں 10 تھوڑا سا مزے کا ہے بلکل الگ سے آیا ہے بک کا نہیں ہے 3-4 ہے اس میں جو بک کے نہیں ہیں چلے کوئی بات نہیں آپ کر لیں گے solve اب ہم switch ہو رہے ہیں section b پر دیکھیں یہاں پر اوپر لکھا ہے section a section b and section c اور اس کے number بھی بتائے گئے ٹھیک ہے اچھے جیس students اب میں آگئی ہوں section b کے اوپر board of secondary education کرانچی کا model question paper section b اچھے section b کے marks کتنے 30 ہیں 30 marks کے اندر سے آپ نے کیا کرنا ہے answer any 10 questions from the section b all the questions carry equal marks ہر ایک question کے equal marks ہیں آپ نے یہاں پر انہوں نے 16 دیئے ہیں questions 16 میں سے آپ کو 10 کرنے بھائی 6 کا آپ کیا دیا ہے انہوں نے difference دیا ہے 6 questions choice دیئے 6 questions کی اچھی choice ہے ماشاءاللہ سے کر سکتے ہیں آپ لوگ 10 question کرنے 16 میں سے 10 questions کرنے define the bus how many types of buses number number one انہوں نے نہیں دیا کیونکہ number one وہاں پر آ گیا mcqs کے اندر question number two سے انہوں نے start کیا ہے اسی لیے اس کا مطلب ہے کہ 5 questions کی 24 define the bus and how many types of buses number one ہے اچھے students to ہمیشہ دیکھیں section b short question answers لکھ کر آپ اوپر لکھیں کہ 10 questions attempt کر رہے ہیں اب ان questions میں سے جو questions آپ سب سے اچھا تھے بیٹھائے دیکھئے بات دراصل یہ ہے کہ question لکھنا بھی ضروری ہے اس کی headings بہت صفائیز لکھنی ہے کہ board والے headings کو بہت مانتے میں پہلی بھی بتا چکی ہو آپ headings بنا کے اور اسے attempt کر بھلے آپ کو 3 number کا لگ رہا ہو question یعنی اگر 30 marks ہے تو 3 number کا 1 question ہے تو انہوں نے change تو کچھ بھی نہیں کیا ہے وہ ہی ہے 3 number کا ہوتا تھا پہلے بھی لیکن آپ ہیں انہیں اچھے سے کرتے number 2 define the electronic era in how many generations modern age can be divided اچھا اس کے بعد question number 4 analyst any 3 component present in motherboard کے 3 components آپ نے لکھ ہے motherboard کے 3 parts کو آپ نے explain کر نا what do you understand the term batch processing operating system batch processing operating system کیا ہے اسے آپ explain کر نا define the themes groups themes and groups کیا ہے یہ آپ نے define کر نا ہے پھر ہے distinguish between analog and digital signals any 3 پھر ہے number 8 how can we major bit rate and bird rate give an example of age bit rate کیسے آپ کر رہے ہوتے ہیں کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے number 9 define the antivirus mention commonly used antivirus any 3 what is unethical hacking ethical hacking کیا ہے یہ بتانا ہے اپنے ethical hacking کیا ہوتی ہے اسے define کر نا اور زیادہ کچھ نہیں کرنا question number eliminate write down the basic component of DBMS database management system کی basic components کرنے اس پہ ہماری بہت اچھی خاصی unit کے اوپر ہماری grip تہ ہے ماشاء اللہ سے write down write down the steps to design ER model ER model بھی میں نے بہت آپ کو emphasis کیا تھا دیکھے آگیا number 13 define the following html tags font اور pink اور center ان کو define کرنا واپ بہت easy ہے write the full form of the following یہ سب کی full form آپ نے لکھ لی ہے یہ آپ کو مل جائے گی انٹرنیٹ سے پھر ہے analyst component of the communication system define any two any two آپ نے define کر پھر ہے define computer network اس میں سے مجھے جو تھوڑا سا out لگا ہے question وہ میرا خلصہ number two بھی آپ کی book میں ہے number two بھی ہے اچھا یہ number three generation age can be divided یہ بھی ہے question three component of the present in mother word یہ بھی ہے اس میں سے ایک دو question ایسے ہیں دو آپ کی outside سے لیے گئے outside آپ questions ڈالیے گا اس کا answer آ جائے آپ اس طرح سے google سے بھی کر سکتے اچھا جی students اب دیکھئے section c اچھا یہ ذرا long questions ہوتے ان کے answers آپ نے بڑے توجہ کے ساتھ کرنے اور اس میں سے آپ نے 3 questions کرنے وہ جو ہٹ گیا دوسرا جو ایک سسٹم تھا کہ آپ نے 2 میں سے same questions کرنے شکر کریں all the questions carry equal mark 18 number کا six number کا ایک question ہوا یہاں پر 2 questions کی choice دی ہے سیف 2 questions کی ہے مشکل ہے discuss the features of all the generations with the help of generation table آسان ہے یہ بھی ہمارا book ہے define the interface how many types of interface are there describe in detail بہت زبردست question ہے تو define the topology explain its find refresh nal reference nal keys also mention their types good یہ بھی اچھا ہے unit number 7 سے لیا گیا ہے اور explain the cyber bullying with example good ساری question book کے ہیں کوئی باہر کا نہیں ہے number 3 یہ اور چیز ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اس کی heading بنا کے صاف سترے heading لکھنے کہیں بھی آپ کٹیں گے نہیں کسی چیز کو کئی وائٹ نہیں لگائیں گے کئی remover کا use نہیں کریں گے اگر کہیں آپ سے غلطی ہو جاتی ہے بل فرض کیسے تو ہوگی نہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے میں نے گلز کو پڑھایا تو گلز تو بڑے توجہوں سے کام کرتی گلز تو لیکن boys بھی اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ نے جب بھی کسی questions کو کرنا ہے تو اس میں بہت ساری آپ نے mistakes نہیں کرنا اور اگر mistakes ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو دیکھئے کہ why to use نہیں کرنا اسے کاٹ کر pencil سے اور طریقے سے کہ وہ صحیح لگی برا نہ لگے اور ہمیشہ ink pen use کر گا black pen questions کے لیے بنا کر headings اور practice کریے یہاں time کا problem آتا ہے board کے paper کے اندر time کا problem آتا ہے آپ کبھی بھی گھر پہ practice کریں تو اس میں آپ کا طریقے خیل ی کریں شکریہ رہے سکھول نہیں آرہے تو ہم آپ کو سمجھا نہیں سکتے سمجھا نہیں سکتے آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ time کا بہت خیال رکھنا یعنی ایک time ہوتا ہے اسی میں آپ نے questions کو finish کر کے اپنی copy دینی آج ہے copy کا یہ ہے کہ آپ copy کتنی submit کروا رہے ہیں وہ بھی لکھنا ہے جیسے school کے اندر ہمارے ہوتا ہے تو اس میں اپنا role number بھی ہے اپنا سب چیزیں بلکل perfect کر کے لکھنی ہے دیکھیں computer میں پورے میں سے پورے number آتے ہیں میں پھر کہہ رہی ہوں اگر آپ توجہ کے ساتھ کام کریں گے اور ان ہر questions کو بڑے طریقے سے کریں گے board کے بہت ساری copies کس طرح سے چیک ہوتی ہیں اس کی بھی videos ہیں آپ انہیں چیک کر لیجئے google پہ جا کے دیکھ لیجئے کیونکہ آپ دیکھیں material بہت ہے آپ لوگوں کے پاس ہمارے time والا نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کچھ لیکن آپ کو teachers بھی سب کچھ سمجھا رہی ہیں آپ کو ہر چیز سامنے available ہے تو بیٹا بہت توجہ سے کام کرنے اور ان میں سے کوئی question نہیں آتا ہے تو ہم تو ہے وہ group میں جب بھی آپ کا group open ہوگا میرے خال سے I think روزانہ daily regularly آپ کا group open ہوگا تو آپ وہ question مجھے لکھ کر بتا دیجئے گا کہ اس question کا ہمیں answer چاہیے تو پھر میں آپ کو وہ answer کوشش کروں گی دینے کی لیکن کرنا خود ہے میں answer نہیں دوں گی کیونکہ یہ سب ہمارے کرے ہوئے ہیں سارے unit کرے ہوئے ہیں اور یہ ہماری بکے ہی ہیں تقریباً بکے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے یہاں آپ کا یہ model paper finish ہو جاتا ہے next video کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے students اچھے جی students میں آپ کا یہ model question paper آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوں کہ طریقہ کس طرح سے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے گھر پر اپنی practice کرنی ہے لیکن ہر روز group کے اندر آپ present بھی ہوں گے مجھے آپ بتائیں گے بھی one by one اور آپ کو اگر کچھ نہیں آتا ہے جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ آپ مجھ سے discuss بھی کریں گے ٹھیک ہے ابھی یہ جو چھٹیاں ہیں یہ ایسی نہیں ہیں دیکھئے announcement ہو گئی ہے چھٹیوں کی لیکن اس چھٹیوں کے اندر جو اقل مند لوگ ہیں نا وہ اپنے آپ کو update رکھ رہے ہیں update کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی یہ اید کی چھٹیاں ہوں گی پندرہ دن کی اور چھٹیاں ہوں گی فوراں سے آپ کو date sheet پکڑوا دی جائے گی اور آپ کو paper دینے ہوں گے اگر وہ بچے جن کی تیاری نہیں ہوئی ہے وہ فس جائیں گے تو اس لیے کوشش کریے کہ اپنا time مکمل کریے کام یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پتنی کب open ہوگا کیا ہوگا یہ ایک دم سے فوراں سے paper لینا شروع کر دیں گے ان کا ایک time schedule بنا ہوا ہے یہ ان کو چھٹیاں کرنی تھی ظاہر سے باتیں parents کو بھی اچھا time spend کرنے کو مل گیا گھر پر اور رمضان ہے روزے رکھ رہے ہیں سب لوگ عبادت کر رہے ہیں اس کے ساسط آپ نے تیاری بھی اپنی رکھنی ہے چلیں students میں نے آپ کو بہت time لے لیا mashallah سے آپ لوگ سب سمجھدار ہیں اپنی تیاری مکمل رکھئے اور papers کو بہت توجہ سے طریقے سے کرنا ہے دیکھیں بچے جب اچھا سا کام کرتے ہیں تو school کا نام روشن ہوتا ہی ہے school کا ہوتا ہی ہے نام روشن آپ کے parents کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور یہ جو 9th اور matric دو ہے یہ آپ کی depend کرتی ہے پورے carrier کے اوپر پورے نمبر آتے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کارٹ کارٹ لیے جائے نمبر نہیں تو پورے نمبر نہیں آتے تو پورے نمبر آنے نہیں چاہیے تکہ اگر رائٹنگ کر رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا پورے نمبر ملتے ہیں اگر اچھا کرتے پہلے question کو پڑھ کر ہی جو چیک کرنے والا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بچے نے کیا کیا ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اللہ حافظ اللہ حافظ we will meet انشاءاللہ سکول till then اللہ حافظ اللہ حافظ سٹوڈنٹ